السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ و جینئیس میں ہوں سر ویس احمد امید تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے کافی سٹوڈنٹس کے یہ سوال آ رہا تھا کہ سر کے فارم کب آئے گا اور تمام کولیجز کی کلوزنگ پرسنٹیج کب تک آئے گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیم فارم کرنے پل کرنے کا کمپلیٹ میتھڈ بتاؤں گا اور آپ نے کلوزنگ مارک کس طریقے سے دیکھنے ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور کافی سٹوڈنٹس یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ سر ہم نے جس کولیج جو کولیج ہم نے اسکیپ فارم فل کرتے ہوئے پانچ کولیجز سیلیکٹ کیے تھے ان میں ہمارا نام کیوں نہیں آیا اور اس کے علاوہ ہمارا نام آ گیا ہے اور کچھ سٹوڈنٹس جب اپنا اسکیپ فارم کا ریزلٹ چیک کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی پرابلم آ رہی ہے تو آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر میں کلیم فارم اور کلوزنگ مارک دیکھنے کا میتھڈ بھی بتاؤں گا اور ان تمام سوالوں کے جواب بھی دوں گا تو سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال اسٹوڈنٹس نے یہ کیا کہ جو پانچ کولیجز انہوں نے سیلیکٹ کی ہیں ان میں ان کا نام نہیں آیا تو دیکھیں اس کے فارمالوں نے پہلے ہی اپنے پیج کے اوپر کنفرم کر دیا تھا جو آپ پانچ کولیجز سیلیکٹ کرتے ہیں اگر ان کی میرٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آتا تو آپ کو اپنے علاقے یا اپنے ازلہ کے کسی بھی قریبی کولیج کے اندر داخلہ دے دیا جائے گا تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ اس بار کے فارم کے داخلے نائن کے ریزلٹ کے اوپر دیئے گئے ہیں تو نائن کا ریزلٹ بہت ہائی تھا جو اس بار نائن کے ریزلٹ آیا ہے ان کے اندر تمام سٹوڈنٹس کی پرسنٹیجز بہت ہائی تھی تو اس وجہ سے میرٹ جو ہے بہت زیادہ ہائی بنا ہے اور جن سٹوڈنٹس کا ریزلٹ دیکھنے میں پرابلم آ رہی ہے تو وہ کل یا رات تک اپنا ریزلٹ دوبارہ چیک کرنا تو ان کا یہ مسئلہ بھی سولف ہو جائے گا اچھا تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کولیجز کے کٹ آف مارکس کس طریقے سے دیکھنا ہے تو یہاں پر اس کیپ کی ویب سائٹ پر دیکھیں ہوم ایڈمیشن پولیسی کے ساتھ ہی ایک آپ کو لاسٹ میں نظر آ رہا ہوگا کٹ آف تو آپ نے یہاں پر کٹ آف کے اوپر کلک کرنا ہے تو جب آپ کٹ آف کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کٹ آف پری میڈیکل میل دو ہزار بائس تیس شو ہو رہا ہے تو جو دو ہزار بائس تیس تک لکھا ہوا ہے آپ نے صرف ان کو ہی چیک کرنا ہے جو نیچے والے کٹ آف لکھے میں ہیں یہ پرانے ہیں پریویس ائر کے ہیں تو یہاں پر جو پری میڈیکل لکھا ہوا ہے پری میڈیکل فی میل پری انجینئرنگ میل جس کے آگے دو ہزار بائس اور دو ہزار تیس لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے تمام کولیجز کے کٹ آف مارکس مطلب کلوزنگ مارکس دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کولج آخری کہاں پر کلوز ہوا ہے تو اس حساب سے آپ اپنے کلیپ فارم کو فل کر سکتے ہیں کافی سٹوڈنٹس یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ سر ہم نے ابھی تک اپنا ایڈمیشن فارم فل نہیں کیا تو ہمارا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو اسکیپ کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ اگر کولجز کے اندر سیڈ بچتی ہے تو اس اسکیپ فارم کو دوبارہ اوپن کیا جائے گا دوبارہ سے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے گی تو جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک فارم فل نہیں کیا تو انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اسکیپ کی جانب سے فارم دوبارہ اوپن کیے جائیں گے تو آپ دوبارہ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک فارم فل نہیں کیا آپ نے اپنا کلیپ کلیم فارم کس طریقے سے فل کرنا ہے تو یہاں پر اوپر ہوم کی سکرین شو ہو رہی ہے آپ دوبارہ سے پریویس ہوم کی سکرین پر آ جائیں اپلائے اون لائن چیک اسکیپ ریزلٹ کے نیچے کلیم کولج کا ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو آپ نے یہاں پر کلیم کولج کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ کلیم کولج کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے اپنا سی این ای سی نمبر مانگ رہے جو آپ نے اسکیپ فارم فل کرتے ہوئے دیا تھا تو آپ یہاں پر اپنا سی این ای سی نمبر فل کر دیں جو بھی آپ نے اسکیپ فارم لکھتے ہوئے فل کیا تھا تو آپ یہاں پر اپنا سی این ای سی نمبر فل کر دیں سی این ای سی نمبر فل کرنے کے بعد میٹرک کا رول نمبر مانگ رہے تو آپ نے یہاں پر میٹرک کا رول نمبر انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ کا میٹرک کا رول نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر فل کرنے کے بعد پروسیڈ کر دینا ہے اچھا پروسیڈ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور پروسیڈ ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے کہ سیلیکٹ چوز آف فیکلٹی تو آپ نے یہاں سے اپنا جو بھی اگر آپ فیکلٹی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے دوبارہ سے اس کو یہاں پر فل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کومرس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر کومرس کر دیں یا پھر آپ یہاں پر کولیج بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کولیج کو بھی فل کر دیں کہ آپ نے کس کولیج کے اندر اپنا ایڈمیشن لینا ہے اچھا آپ یہاں پر اگر میں آدم جی سیلیکٹ کرتا ہوں اچھا دیکھیں یہاں پر وہ ہی کولیج آئیں گے جن کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کلوزنگ مارکس کے علاوہ مطلب کہ کلوزنگ مارکس ہائی ہیں اور آپ کے نمبر کم ہیں اگر آپ وہ کولیج یہاں پر ڈالیں گے تو آپ کو یہاں پر کلیم فرم آپ کا فل نہیں ہوگا جس کولیج کے اندر آپ کی کلوزنگ پرسنڈ میچ ہو رہی ہوگی اسی کولیج کے اندر آپ کا یہاں پر کلیم ہوگا تو یہاں اپنے سیلیکٹ کولیج کر کے تو سیف کر دینا ہے آپ کا یہ کلیم فرم سبمیٹ ہو جائے گا تو آپ دوبارہ سے اپنا اسٹیٹس چیک کر لینا چیک اسٹیٹس کر کے کہ آپ کا کلیم فرم سبمیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا اگر آپ کلیم فرم فل کر کر سبمیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا you have changed کولیج سکسسفولی پھر آپ دوبارہ سے اپنا چیک اسٹیٹس چیک کر لیجئے گا اگر اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو وٹس اپ نمبر موجود ہے آپ وہاں پر بھی میسج کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں بھی میسج کر سکتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ